اللہ لہم اس کے برعکس وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس منزل سے انکار کیا اسے اپنی منزل تسلیم نہ کیا یوں کہہ لیجئے اسی استعارہ یا تشبیح میں جو میں نے پہلے بیان کی ہے متافر کی یہ نہ کیا انہوں نے اتنا ہی نہیں اب یہاں دو باتیں ہیں اور یہ دو باتیں کئی دفعہ دھورائی جا چکی ہیں کہ اس منزل کو تو اپنے لیے اختیار نہ کیا اور جو اس منزل کی طرف جانے والے ہیں ان کے راستے میں روک بن کر کھڑے ہو گئے اب یہ دو جرم ہو گئے ایک تو خود نہیں اس منزل کی طرف جا رہا ہے اس کے عامال تو یوں رائے گاں جانے ہیں اور دوسری چیز جو اس منزل کی طرف جانے والے ہیں ان کے راستے میں روک بن کر کھڑے ہو گئے آپ کو معلوم ہے قرآن نے واضح الفاظ میں کن لوگوں کے متعلق کہا ہے کہ وہ روک بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں نو بٹا چوتیس بڑی اہم آیت یا ایو اللہزین آمنو انہ کثیرم من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل و یسدون عن سبیل اللہ یہ ہیں وہ لوگ کہا ہے ایمان والو محتاط رہو اس بات سے اہبار اور رہبان وہ ہیں جنہیں آج ترجمہ ان کا جو ہمارے ہاں ہے مشائخ اور علماء ان کا ترجمہ ہوتا ہے یہ رہبان ہوتے ہیں جو مشائخ جنہیں ان کی طرف سے بھی وہ طریقت کے طریقے پہ جانے والے اور اہبار علماء کو کہتے ہیں کہا یہ لوگ ہیں دو باتیں اس کے لیے کہیں ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کی کمائی پہ زندگی بسر کرتے ہیں پہلا جرم یہ ہے دوسروں کی کمائی پہ زندگی بسر کرنا یہ آگے جو بات کہی ہے آگے آتی ہے بات سرمایہ داروں کی سرمایہ داروں میں سب سے بڑا سرمایہ دار تو یہ ہے گروہ سرمایہ دار کیا ہے خود محنت نہیں کرتا محنت دوسرے کرتے ہیں وہ کھاتا ہے لیکن وہ کچھ انویسٹ تو کرتا ہے نا کچھ سرمایہ لگاتا ہے اس سرمایہ کے دور پہ کچھ کھاتا ہے یہ ربا ہے یہ سرمایہ داری ہے قرآن کی روح سے یہ ناجائز ہے لیکن یہ سرمایہ تو کچھ لگاتا ہے اور کبھی خطرہ بھی ہوتا ہے کہ نقصان ہو جائے گا یہ جو گروہ قرآن نے گناہے ہیں احبار اور رہوان کے علماء اور مشاہد کے دوسروں کی کمائی پہ کھاتے ہیں اور کچھ انویسٹ بھی نہیں کرتے یعنی خطرہ ہی کوئی نہیں ہے کہ رقم ڈوب جائے گی کما کے وہ لاتے ہیں حضور کے پیش بھی کرتے ہیں ہاتھ بانتے ہیں پیر چوم دینے اور خوش آمدیں کرتے ہیں مندیں کرتے ہیں کہ حضور قبول فرما لیجئے مجھے مسترد نہ کیجئے میں کہیں کہ نہیں رہوں گا اس درگاہ سے آپ نے رد کر دیا کما کے لا رہے ہیں پیش کر رہے ہیں تو اس سے بڑی سرمایہ داری کیا اور ہو سکتی ہے کچھ انویسٹ نہیں کرنا دوسرے کما رہے ہیں یہ کھا رہے ہیں جھڑک رہے ہیں ڈانٹ رہے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ دے رہے ہیں سب عجیب چیز ہے ہاں اندازہ لگائیے قرآن نے جو متنبک کیا ہے یا ایو اللہ زینہ آمنو کیا کہ کیا ہے اب ہمارے ہاں والے جو ہیں جن سے پوچھے کہ یہ یہ یہودیوں اور نصارہ کے متعلق ہے یعنی آپ کے متعلق کچھ نہیں ہے قرآن میں یہ یہود کے متعلق یا نصارہ کے متعلق یا مشرقین یا قریش کے متعلق یا ہندووں کے متعلق یا ایسانیوں کے متعلق اور تمہارے متعلق ہمارے متعلق بخشیش کی جنت جو لکھی ہوئی ہے جناب باست ہاں ہمارے لئے اتنا ہی ہے قرآن یا ایو اللہ زینہ آمنو قرآن ہے عزیزان امن میرے آپ کے تخیلات کے تابعہ نہیں چلتا بڑی واضح بات کرتا یا ایو اللہ زینہ آمنو یاد رکھو انہ کسیرم من الاحبار ورحبان اللہ یا قلونہ اموال الناس یہ تو یہاں تک بالبات لوگ نوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے ایک بات اور دوسری یہ ہے چیز اصل ذنوں میں یہ ہے کہ چلیے صاحب دوسروں کی کمائی پہ کھاتے صحیح خدا کی طرف جانے والے راستے کی طرف رہنمائی تو کرتے ہیں نا وہ کہا یہی تو ہیں جو اس راستے میں روک بان کے کھڑے ہوتے ہیں آپ نے غور فرمایا کہ کتنے بڑے فریب سے اگاہ کیا ہے قرآن میں سارے دنیا یہ سمجھ دیا ہے کہ خدا کی طرف جانے والے راستے میں رہنمائی یہی کرتے ہیں پیشواہ ان کو کہا جاتا ہے مذہبی پیشواہیت اس کا نام رکھا جاتا ہے آگے جانے والے یعنی یہی کہ خدا کی طرف لے جانے والے راستے میں وہ کہتے ہیں وہ قرآن کہتا ہے یسو دونان سبیل اللہ ایک تو یہ گروہ ہے دوسروں کی کمائی کھانے والا اور دوسرا گروہ تو بتا دیئے جو جمع کرتے رہتے ہیں اور نو انسانی اور محتاجوں کی ذوریات پوری کرنے کے لئے کھلا نہیں رکھتے اپنی دولت کی کمائی کو یہ دونوں گروہ جتنے ہیں ان کے متعلق کہا کہ ان کو ایک علم انگیز دردناک عذاب کا اعلان کر دو ان کے لئے تو مکہ یہ رہا تھا کہ یسو دونان سبیل اللہ کے متعلق قرآن نے واضح کیا ہے کہ یہ کون سے گروہ ہیں ان اللہ ذینہ کفر وَسَدُّواً اور اسی حالت کے اندر ان کی موت واقعہ ہو جاتی ہے کس حالت میں وہم کفارن یہی سی راستے کے اندر وہ چلتے ہیں اور یہی ان کی موت واقعہ ہو جاتی ہے فَلَئِنْ يَاغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ان کے لئے حفاظت نہیں ہے عذاب سے آخر تک جو یہ روش اختیار کہہ رہے دے ان کے لئے یہ حفاظت نہیں ہے اب انہیں پھر جماعت مومنین سے کہا کہ ان کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہے کشمکش ہے تصادم ہیں تصاہم ہیں اور یہ تو ہماری تاریخ بتا رہی ہے قرآن بتا رہا ہے کہ ہجرت کے دوسرے سال سے جو شروع ہوا یہ تصادم پہلی جنگ جنگ بدر جو ہوئی ہے آخری وقت تک فتح مکہ تک یہ تصادم جاری رہا اور جیسا کہ تاریخوں کے اندر یہ ہے وہ چھوٹے بڑے مارکے اور بڑی بڑی جنگیں اگر وہ سب کشمار کیا جائے تو نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں ہی بیاسی کے قریب یہ آ جاتے ہیں غضوات اور یہ اس قسم کی جھڑپیں جن کو آپ کہتے ہیں ساری زندگی اسی میں گزر گیا کہا یہ اب ان کا مقابلہ ہوگا اور یاد رکھو وَلَا تَحِنُوا وَتَدُوِ الَسَّلْمِ یاد رکھو ہمت نہ ہار جانا اور کس چیز سے روکا ہے قرآن میں یہ ہے کہ اگر فریق مخالف کسی وقت بھی صلح کے لیے ہاتھ بڑھائے خات تمہارا ہاتھ غالب بھی اس وقت کیوں نہ ہو تو اس سے انکار نہ کرو اس میں ہے کہ یہ ہو سکتا ہے تم کہو کہ صاحب یہ دھوکہ دے رہے تھے ہمیں کہا دھوکہ دینے کے بعد تو پھر جب بات کھل جائے گی تو سمٹ لوگے لیکن اگر یہ نیک نیتی سے ایسا کہہ رہے ہوں اور تم نے اس کو نہ مانا تو پھر اس جرم کا غضا کس کے اوپر ہوگی کیا بات ہے میدان جنگ میں یہ قفیت ہے آپ غالب آ رہے ہیں فتح ہو رہی ہے فریق مخالف صلح کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہے تو اس میں یہ ہے نہ امکان کہ صاحب اس وقت یہ دھوکہ دے رہا ہے شکست سے بچنے کے لیے ایسا کہہ رہا ہے کہا کہ تم اس مفروضے پہ نہ چلو تم یہی سمجھو کہ نہیں یہ صلح چاہتا ہے اس لیے ذرا کھڑے ہو کے ذرا پوچھ لو کہ کیا چاہتے ہو تم اس لیے کہ کیا بات ہے قرآن کی عزیزان من یہ تو انسانیت ساز پیغام ہے یہ کہا کہ اگر یہ سچے دل سے صلح کے لیے بڑھے تھے اور تم نے اس وقت پھر ان کے اوپر حملہ کر کے حلال کیا تو یہ تو انسانیت کی حلال کرتا ہے یہ نہ کرو دیکھ لو کوئی بات نہیں کہا دھوکہ دیتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے جب تمہیں معلوم ہو جائے گا تو اس وقت تم دیکھو گے تم پہلے سے زیادہ زور سے حملہ کرو گے اس کا بدہ لے لو گے لیکن اگر یہ نیک نیتی سے صلح کے اوپر آمادہ ہیں اور تم نے اس سے مسترد کر دیا تو یہ جرم ہو جائے گا لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا ہمت مت ہارو وَتَدُوِ الْسَلْمِ خود صلح کی درخواست نہ کرو ان سے موسیقا موسیقا تَدُوِ الْقمِ بیادی